آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں میں نے جب یہ ویڈیو دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کو آپ لوگوں کے ساتھ جرور شیئر کرنا چاہیے کیونکہ آج پربو یشو مسیح کی نام سے اس سنسار میں دوسر لگائے جاتے ہیں کہ لوگوں کا پیسے دیکھ کر دھرم پریورتن کیا جاتا ہے لالچ دے جاتا ہے بہت سی ایسی باتیں جو پربو یشو مسیح کے ویرودھ میں بولی جاتی ہیں کہ لوگوں کو لالچ دے کر کانورٹ کیا جاتا ہے لیکن جس ویکتی نے پربو یشو مسیح کا یہاں پر پرچار کیا ہے وہ ویکتی اتنا بلیس ریڈ ہے اتنا دھنوان ویکتی ہے اس کو کیا جرور تھی پربو یشو مسیح کے سوسماچار کو پرچار کرنے کی لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو بائبل ہمیں کہتی ہے وہ ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تو آج کے اس ویڈیو میں وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو بائبل سے آپ لوگ جانتے ہوں گے یا پھر نہیں جانتے ہوں گے وہ باتیں میں آپ لوگوں کو جرور بتاؤں گا تو میں امید کرتا ہوں آپ اگر چینل پہ پہلی بار پہنچے ہو تو اس چینل کو جرور آپ سبسکرائب کریے گا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اپنی رائے آپ کومنٹ باکس میں جرور لکھنا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں اگر اچھا لگے تو ابھی سے اس ویڈیو کو لائک کر دو تو میں وہ ویڈیو جو آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں آپ جانتے ہوں گے سونس سرما کے بارے میں ان کو کون نہیں جانتا ہے انڈیا کا ہر ایک انسان انہیں جانتا ہے کیونکہ وہ اتنے اچھے موٹیویسنل سپیکر ہیں جن کے باتوں کو سن کر لوگ اپنے سوست جیون سے ایک آنند کو محسوس کرتے ہیں ایک شانتی کو محسوس کرتے ہیں اور انہوں نے پربہ یشو مصیح کے سوست سماچار کو بتایا کہ پربہ یشو مصیح کو لوگوں نے کیوں کروز پر چڑھایا وہ آپ جرور دیکھئے تو جرور سے آپ اس ویڈیو کو جلدی دیکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پلیک کر دیتا ہوں لوگوں کو اس دیش کے اندر برے لوگوں سے کبھی تکلیف نہیں ہوتی یہاں سے سننا اس دیش میں لوگوں کو برے لوگوں سے کبھی تکلیف نہیں ہوتی اس دیش میں لوگوں کو اچھے لوگوں سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اچھے لوگوں کے سامنے ان کو اپنا گیان اپنی نولیج تھوٹی لگتی ہے تھوٹا سمجھتے ہیں نا تھوٹا گیان کیونکہ اچھے لوگوں کے سامنے تو وہ ننگا ہو جاتا ہے عیسیٰ مسیح کو سولی پہ چڑھایا گیا کیا کوئی ڈاکو تھا عیسیٰ مسیح کو ٹانگا سولی پہ چڑھا دیا کیلے ٹھوک دی ہاتھ میں دیکھو اور مزے کی بات جانتے ہیں کیا جنہوں نے سولی پہ ٹانگا وہ برے لوگ نہیں تھے آپ کی طرح ہماری طرح لوگ ہوں گے مندر مسجد جانے والے لوگ ہوں گے پوجہ پاٹ کرنے والے لوگ ہوں گے کیوں ٹانگ دیا جانتے ہیں کیونکہ عیسیٰ مسیح کی نولیج کے سامنے ان کی نولیج جیرو ہو چکی اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایک پرابلم ہے آنکھ والا آدمی جب اندھوں کی بستی میں جاتا ہے جب تک آنکھ والا نہ جائے اندوں کو کوئی تکلیف نہیں اندوں کو عادت ہو جاتی ہے ان کو زندگی میں رہنے کیوں ان کو زندگی ویسی بڑی آلکھتی ہے نہ کہیں تھکتے ہیں نہ کہیں گرتے ہیں بجلی آن کریں نہ کریں کیونکہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ ویسے ہی آدھت بن جاتی ہے ویسے رہن سین ہو جاتا ہے کہیں ٹیبل پر نہیں ٹکلاتے ہیں سب اپنے آپ بڑی خام کرتے ہیں لیکن جب آنکھ والا چلا جاتا ہے میں امید کرتا ہوں اپنی ویڈیو یہاں تک دیکھا ہے تو آپ آگے بھی جرور دیکھ کر جائیں گے کیونکہ کچھ بات ایسی ہیں جو بائبل سے میں آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کرنی جا رہا ہوں تو پلیج آپ پانچ آر منٹ اور دیکھر اس ویڈیو کو آکے دیکھ کر چاہیے تاکہ آپ اور بھی پربیشیو مسیح کے بارے میں سچائی سے اور گہرائی سے جان سکیں تاکہ ہم پربیشیو مسیح کے پیچھے اپنا کروس اٹھا کر چل سکیں جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں سنا کہ سونو سرما کا کیا کہنا ہے کہ جو لوگ پربیشیو مسیح کو کروس پر چڑھا رہے تھے وہ بھی ہمارے جیسے تھے لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑی خاصیت تھی وہ اپنے آپ کو بہت مہان سمجھتے تھے وہ اپنے آپ کو بدھیمان سمجھتے تھے لیکن وہ مورک تھے کیونکہ انہوں نے سچائی کو جانا ہی نہیں اور ایسے لوگ بائبل میں ہم پڑھتے ہیں جب پربیشیو مسیح سنسار میں تھے تو یہودی اور فریزی لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو بہت بدھیمان جاتاتے تھے سب پربیشیو مسیح کے بارے میں جان دیتے ہیں لیکن ان لوگوں نے ہی پربیشیو مسیح کو کروس پر چڑھا دیا کیونکہ وہ اپنے آپ میں بہت بدھیمان تھے اپنے آپ میں وہ بدھیمان تھے لیکن ان کے اندر وہ بدھی نہیں تھی جو پرمیشیو کو سمجھ سکے اور آج ایسا اسنسار میں ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں آج جہاں جہاں جا کر ہم پربیشیو مسیح کا سوسماچار پر چار کرتے ہیں تو پربیشیو مسیح کے لوگوں پر صرف آروپ لگایا جاتے ہیں ان کی برائیاں کی جاتے ہیں ان کی نندہ کی جاتے ہیں کیونکہ وہی بات ہے جو سونسار میں نے اس ویڈیو میں کہی ہے کہ اندھوک کی بستی میں جب کوئی آنکھ والا جاتا ہے تو اندھوک کو دکھت ہونے لگ جاتی ہے اندھوک کو پرابلمز ہونے لگ جاتی ہے اسی طریقے سے جب آج کوئی سوسماچار لے کر پربیشیو مسیح کا جو اندھوکار میں پڑے ہوئے ہیں جو شراب میں جو بیماریوں میں گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں جس وجہ سے پربیشیو مسیح نے اپنے آپ کو کروس پہ دیا اس وجہ کو لے کر جب لوگوں کے پاس جایا جاتا ہے تو جو اپنے آپ کو اندھے ہو کر بھی اپنے آپ کو آنکھے والے سمجھتے ہیں ان لوگوں کو پھر دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ ہاں یہ ہماری بستی میں کیوں آ گیا پھر وہ دوست لگاتے ہیں پھر وہ آروپ لگاتے ہیں پھر وہ نیندہ کرتے ہیں برائی کرتے ہیں جیلوں میں ڈالتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں بہت ہی ایسی باتیں ہیں جو آج پربیشیو مسیح کے لوگوں کو سہنی پڑتی ہیں کیونکہ جب پربیشیو مسیح کو ان لوگوں نے کروس پہ چڑھا دیا جو اپنے آپ کو بہت بدھیمان سمجھتے تھے لیکن ایکچولی وہ بدھیمان تھے نہیں اگر وہ بدھیمان ہوتے تو وہ پرمیشور کو جان سکتے یہیشو مسیح نے کہا کہ اگر تم مجھے دیکھ کر ویسواس نہیں کرتے تو کم سے کم دو میرے کاموں کو دیکھ کر ہی ویسواس کرو کیونکہ آج تک کوئی ایسا منوشیہ نہیں تھا جس نے مردوں کو جلایا بہت ایسے ایسے بڑے بڑے کام پربیشیو مسیح نے دکھائے جو کی صرف پرمیشور کر سکتا اور یہیشو مسیح نے کہا بھی کہ تم مجھے جان کر بھی نہیں جانتے تم نے مجھے ان دیکھا کیا ہے اور ایسا ہی ہے آج پربیشیو مسیح کے نام کو صرف انتونا کیا جاتا ہے اگنور کیا جاتا ہے نندہ کی جاتی ہے برائی کی جاتی ہے حروق لگایا جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ لوگ سچائی کو نہیں جاننا سچتا سچائی کی اور فرنا نہیں چاہتے سچائی سے انہیں تکلیف ہوتی ہے سچائی سے انہیں پرابلمز ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا آپ اس ویڈیو کو جرور آگے سیار کریے لوگ دیکھیں جانیں کہ ہاں پربیشیو مسیح کیا ہے کیونکہ آج بھی لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور اس پردے کی وجہ سے لوگ سچائی کو نہیں جان سکتے کیونکہ بائیبل میں قرنتیوں میں ہمارے وچن میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ اس منوشیے کی بدھی کو اس انسار کے اسور نے اندھا کیا ہوا ہے اندھا کیا ہوا ہے کیونکہ منوشیے کی بدھی اندھی ہے اور سونو سرمان اس ویڈیو میں کلیرلی یہ بات کئی ہے میں آپ کو بتا دوں جب کوئی انجاتی لوگ بھی چاہے وہ پربیشیو مسیح پہ بھی سواس کرے نہ کرے جب وہ کہیں بھی یہشیو مسیح کا نام لے کر کسی بھی یہشیو مسیح کے پڑھتی کوئی بھی اچھی باتیں کہہ رہا ہے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں پرمیشیر کا آتما کام کر رہا ہوتا ہے اور پرمیشیر چاہتا ہے کہ اپنے سوسماچار کو وہ سنسار میں پھیلائیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو دکھ ہو گئے بات سن کر کہ آج پربیشیو مسیح کے لوگ جو یہشیو مسیح پہ ویسواس کرتے ہیں وہ ان باتوں کو پرچار کرنے کے لئے ڈرتے گھبراتے کامپتے ہیں لیکن یہ جو لوگ پربیشیو مسیح کو جانتے بھی نہیں یہ لوگ بھی بینا ڈھرے آج پربیشیو مسیح کا پرچار کرتے ہیں لیکن آج ہم مسیح لوگ جو پربیشیو مسیح کو کبھی بھول گئے ہیں آج ہم پربیشیو مسیح کا نام تک نہیں لینا چاہتے کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب ہم پربیشیو مسیح کا نام لیں گے تو ہمارا ویرود ہوگا ہمارا عطا ہوگا ہمیں لوگ ترے ترے کی باتیں کہیں گے لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارا فرج ہے پربیشیو مسیح نے ہمیں آگیا دیا جاؤ جگت میں سوسما چار پرچار کرو یہ ہمیں کہا گیا لیکن کیا کرے آج پربیشیو انہی چاہتے کو استعمال کر رہا ہے انہی چاہتے کو جو یہیو مسیح بھی ویسواس نہیں کرتے ان کے دوارہ پربیشیو مسیح اپنی مہیمہ کرواتا ہے کیوں کیونکہ آج مسیح لوگوں کے مو بند ہیں وہ صرف اپنی ہی کاموں میں اپنی ابھیلاثوں میں اپنی ضرورتوں میں ڈوبی ہوئے ہیں پربیشیو مسیح کے راجعہ کیسو سما چار کیوں نے کوئی پرواہ نہیں ہے کیوں نہیں پرواہ کیونکہ کہیں نہ کہیں آج مسیح لوگ چھٹکارہ پا کر بیٹھ چکے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم سورگ میں جائیں گے دوسرا جائیں نہ جائیں لیکن پربیشیو مسیح نے ہمیں فل لے کر آنے کو کہا ہے فل لے کر آؤ اور تمہارا فل تمہیں بنا رہے فل کیا ہے ہمارا پربیشیو مسیح کا سلسما چار سنائے اور لوگوں کے لئے پراتنائے کریں ان کی روح بچے اور پربیشیو مسیح میں وہیں ہمارا فل ہے پربیشیو مسیح نے ہمیں اس لئے بلایا اس سنسار میں سے اس لئے الگ کیا ایسے نہیں کیا کہ ہم پربیشیو مسیح میں ادھار پا کر بیٹھ جائیں اور پربیشیو مسیح کا سلسما چار کسی کو بتائیں نہ بتائیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں پربیشیو مسیح کا سلسما چار پرچار کرنا ہے کیوں آج بڑے بڑے لوگ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں سنے ہیں جو پربیشیو مسیح پر بیسواس نہیں کرتے پھر بھی وہ پربیشیو مسیح کا پرچار کر رہے ہوتے کیوں کیونکہ انہوں نے جانا ہے کہ پربیشیو مسیح کے اندر کیا کوالٹیج تھی پربیشیو مسیح کون تھا کس طریقے کا تھا اور آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پربیشیو مسیح پر بیسواس کرتے ہیں لیکن ہمارے دعویے میں وہ ویسواس نہیں وہ فیت نہیں ہے جو پربیشیو مسیح کو چاہیے یشیو مسیح نے کہا فریشیو کو یہودیوں کو تم ہوتوں سے میرا حذر کرتے ہو لیکن تمہارے من مجھ سے دور ہے آج ہم اپنے ہوتوں سے کہتے ہیں کہ ہم پربیشیو مسیح پر ویسواس کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آج بھی ہمارے من پربیشیو مسیح سے دور ہے اور آج ہم یشیو مسیح کا پرچار کرنے سے ڈرتے ہیں میں آپ کو کہنا چاہوں گا آپ اس ویڈیو جہدہ سے جہدہ شیئر کریے پلیج آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ لوگ جان سکے سمجھ سکیں کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ جن کے پاس دھن سمتی سب کچھ ہے اور وہ پربیشیو مسیح کی اچھائیوں کا پرچار کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم پربیشیو مسیح کا پرچار کریں لوگوں کو کہ پربیشیو مسیح اگر کروس پہ ہمارے لئے نہیں مرتا تو سائد آج ہم چھٹکار نہیں پائے ہوتے آج ہم آجاد نہیں ہو جاتے سیطان کے کاموں سے بندنوں سے سرابوں سے آج ہم جکڑے رہتے لیکن پربیشیو مسیح کا مرنا جرور تھا لیکن یہیشیو مسیح مرا ہی نہیں پرنتو تیسرے دن قبر سے جی اٹھا اور آج بھی اس کی قبر کھا لیا اور چالیس دن وہ اپنے چیلو کی ساتھ رہا وہ اٹھایا گیا وہ سورگ میں پانسو چھ سو لوگوں کے سامنے سورگ میں گیا سریر کے ساتھ کیوں کیونکہ وہ پرمیشر تھا لیکن آج سچائی ہم چھپا کر بیٹھے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے پراپلمس ہوتی ہے اس بات کی کہ آج ہم پربیشیو مسیح کے جن ہو کر صرف اپنی ابھیلاتوں کے لئے جی رہے اپنی ضرورت کے لئے جی رہے ہمارا جیون پربیشیو مسیح کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پربیشیو مسیح میں جب ہم آئے ہم اپنے نہیں تھے پربیشیو مسیح نے ہمیں اپنا کر لیا اپنی لہو کو مول دے کر اس نے ہمیں خرید لیا ہے اور اس نے صدا کے لئے اپنا ہمیں ٹھہرا دیا ہے تو اب ہمارا کام ہمارا نہیں رہا پربیشیو مسیح کے دوسرم آج آج کو اس کے کاموں کو اس کی مہیمہ کو سنزار میں پرکٹ کرنے کے لئے اب ہمارا کام رہ گیا ہے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ جرور اس ویڈیو کو شیئر کریے اور جیدہ جیدہ پربیشیو مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتائیے تاکہ لوگ ہمارے پربیشیو مسیح کی مہیمہ کر سکے آرادنا کر سکے ستوتھی کر سکے تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی میں امید کروں گا آپ یہ ویڈیو کو اچھا لگا ہوگا تو اچھا لگا تو جرور لائک کریے سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو جیدہ جیدہ شیئر کریے پربیشیو آپ سبھی کو آسیس دیں جی مسیح کی جی مسیح کی